اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جعوید باغٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش ناظرین سب سے پہلے تو انتہائی بماظرت ایک لمبی بریک کے بعد میں آج حاضر ہوا ہوں اور میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ میں سمندر پار پاکستانی جو ہے جو اسلامباد میں خاص کر کے اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہوسنگ پروڈجیکٹ میں ان کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اگاہ کروں اور جو حقائق ہے اس پہ مبنی سٹوریز آپ کے سامنے رکھوں میں نے کچھ سٹوریز پہ کام کیا میں نے آپ کے سامنے رکھی اور الحمدللہ میں نے جو خبر دی مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وہ ہمیشہ سچی ثابت ہوئی لیکن ایک بات بڑی عجیب آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ ادارے جو ان غیر خانونی ہوسنگ پروڈجیکٹ کے حوالے سے کاروائی کے مجاز ہے وہ کیوں اس وقت تک خاموش رہتے ہیں جب تک مکمل طور پہ عوام لٹنی جاتی جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کا نشانہ نہیں بن جاتے اس وقت تک ایکشن نہیں لیتے حالانکہ ان کے علم میں ہوتا ہے اور میرے جیسے اور دیگر جو صافی ہیں وہ بھی اکثر اگاہ کرتے رہتے ہیں اداروں کے حوالے سے کہ کون سا پروڈجیکٹ ہوسنگ پروڈجیکٹ جیلی ہے اور کون سا پروڈجیکٹ جو ہے نا وہ کس طرح عوام کو لوٹ رہے تو میری مراد آج کے اس پروڈرام جو ایک میں لمبی بریک کے بعد حاضر ہوں تو میں نے ایک پروڈجیکٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو اگاہ کرنے کی کوشش کی تھی اس کا نام تھا پاک سٹی جس کے مالک ہے موسن عباسی صاحب موسن عباسی صاحب بڑے مہر ہیں عوام کو لوٹنے کے مختلف جگہ پہ انہوں نے اسلامباد میں آفزز قیم کر رکھے ہیں اور مختلف لوگوں کو دھوکہ دینے کے حوالے سے ان پہ مقدمات بھی درج ہوئے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ متعلقہ ادارے سوشل میڈیا پہ اس طرح عوام کو دھوکہ دے کر لوٹنے میں مصروف ہیں وہ اس پہ کاروائی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں میں اگر کچھ پرانی بات کا ذکر کروں تو موسن عباسی صاحب کیونکہ ہزارہ سے بلان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ جو بھی مسلملی قنون کے ان کے کرتا درتا ہے ہزارہ کے وہ سب اس کی مٹھی میں ہیں وہ ان کو آفز بھی بلاتے رہے ہیں میں نے وہ بھی خبر آپ سے شیئر کی تھی کوئی جو سابق وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور ان کے حوالے سے بھی میں نے بات کی تھی اب بھی انشاءاللہ ان کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں ان اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ان کے حوالے سے مزید بھی آپ کو انفرمیشن دوں گا لیکن آج کا یہ جو پروگرام ہے میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے شروع کر رہا ہوں کہ موسن عباسی صاحب آج بھی ایک جیلی پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں اور وہاں کو سوشل میڈیا کے ذریعے لوٹ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو تو مضبوط کر سکے لیکن عباسی صاحب پہلے کہتے تھے کہ ان کا پروجیکٹ جو ہے وہ ازارہ موٹر وے پہ واقع ہے اور جو پشاور موٹر وے آئے اس سے پانچ منٹ کی مسافت پہ ہے میں نے اس بارے میں بھی آپ کو اگاہ کیا اور بتایا کہ یہاں پہ کوئی ایسا پارک سیٹی کا ہوسنگ پروجیکٹ نہیں ہے اس کے بعد پھر مجھے معلوم ہوا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سی پیک کے بالکل ساتھ ہے ان کا پروجیکٹ لیکن جگہ نہیں بتا رہے کہ سی پیک تو بہت بڑا ہے کہاں سی پیک کے ان کے ساتھ ہے اور دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ پہاڑوں کے دامن میں اپنا گھر بنائے پہاڑوں کے دامن میں تو گھر نہیں بنایا جا سکتا لیکن اسمان اور زمین کے درمیان میں ایک آوائی گھر بنایا جا سکتا ہے جس طرح میں نے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز جب میں نے کیا تھا اس پارک سیٹی کے حوالے سے تو میں نے اس کے ایک سلوگن رکھا تھا اس کا کہ ڈرون کیمرہ فراد کیونکہ یہ جتنا سلسلہ ہوا فراد کا وہ ایک ڈرون ویڈیو بنائے گی اس کے ذریعے ہوا پہلے تو لوگ حیران تھے کہ یہ جگہ کونسی ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو ٹریس کیا اور عوام کو وہ جگہ بتائی کہ یہ وہ جگہ ہے لیکن یہاں پہ کوئی پارک سیٹی نہیں ہے آج بھی میری پارک سیٹی کے حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں تحصیل غازی کے ان سے بات ہوئی ہے تو میں نے پتا کیا کہ کیا یہ پروژیکٹ کفی ٹائم ہوگے اس پہ کام نہیں کر سکا تھا تو یہ کوئی قانونی عصیت اختیار کر گیا ہے یا نہیں تو آج بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کی کوئی قانونی عصیت نہیں ہے اور میں نے اس حوالے سے محسن عباسی صاحب سے بھی رابطہ کیا ان کو بھی میں نے میسج کیا کہ آپ اپنا اس پہ موقع بتا دیں کہ آپ عوام کو لوٹنے کا یہ جو پارک سیٹی کے ذریعہ بنایا ہوا ہے یہ کہاں تک اور کب تک یہ جاری رکھیں گے یا اس کی کیا قانونی عصیت ہے لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا تو نظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے پروگرام میں بھرپور طریقے سے جو اس پہ گفتگو بھی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اب اس کی کیا پوزیشن ہے اور کتنے لوگ اس سے لڑ چکے ہیں اور محسن عباسی صاحب کس طرح سے فراڈ کو لے کر آگے چل رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ